اور اپنے مومنین پر احسار سے پیشو یعنی دوسرے لوگوں سے انصاف کرو اور اپنے لوگوں سے احسار کرو ضرور پڑھئے گا ایک دفع اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد اپنے لوگوں سے انصاف سے پیشا اور مومنین سے احسار سے پیشو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں قلیم نبی ہیں امون اللہ کی بارگاہ میں احسان کیا کہ میرے اللہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جو آخری نبی کی امت ہے اور جو آخری نبی ہیں ان کو تمام نبیوں پر اور آخری امت کو تمام امتوں پر کیوں فضیلت حاصل ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں ضرور پڑی گئے ایک دفعہ اللہ امام صلی اللہ محمد و علی محمد لیکن موبائل کو سائلنس لگاب کے بیٹھنا چاہیے نماز میں اتاکہ نماز کا مقابل ہے وہ اس کا امنا ہوگی پہلے آتے ہی داخل ہوتے وقت پہلا کام یہی کرنا چاہیے پیسر یہی ہوتا ہے کہ جب نماز پاڑھ رہی ہوتے ہیں اپنے صبح شروع ہوتا ہے تو بیل بجی اور موبائل ایک پیچھے چلے گی یا دس بیس منٹ ریٹ کر لینا چاہیے یا پھر سائلیکس کر لینا چاہیے تاکہ نہاول جو ہے اس کے لئے سے اطلاق نافت روز پڑھے اللہ سلی اللہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ کہا مجھے بتائیے کہ آخری امت کو باقی امتوں پر کیوں فضیلت حاصل ہے اور آخری نبی کو تمام نبیوں پر کیوں فضیلت حاصل ہے تو ملکوت سماوی کے پردے ہٹائے گے جب انہوں نے اس منزلت انوار کے اور قرب خدا کے وہ ملحظہ فرمایا تو روایت کہتی ہے کہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روپ رواز کر جائے یعنی اتنی فضیلت اور اتنی بلندی جو ہے وہ نبی کی دیکھی اور اس کی امت کی بھی دیکھی آخری نبی کی امت کی فضیلت دیکھی اور ہمارے نبی کا بھی مقام و مرتبہ دیکھا اور کہا قریب تھا کہ روایت کہتی ہے کہ ان کی رو جو ہے وہ پرواز کر جاتی اتنی بلندی تھی اتنی عزت و عظمت تھی نبی کی آخری امت کی تو عرض کیا پروردگار تو نے یہ ان کو عظمت کیوں عطا دی کیا وجہ ہے تو آواز خالق آتی ہے موسیٰ میرے پاس اس کی جو ان کی سب سے بڑی فضیلت خوبی جو مجھے پسند ہے اس عمت کی جس کی وجہ سے میں نے ان کو اتنا مقام و مرتبہ دیا وہ احسار ہے کہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور احسار فرماتے ہیں باباد خالق آیا موسیٰ مجھے حیاء آتی ہے اس بندے سے محشر والے دن کہ میں ایسے بندے سے حساب لوں جو دنیا میں احسار کرتا رہا جو دنیا میں احسار کرتا رہا اور مجھے حیاء آتی ہے کہ موسیٰ سے حساب لوں میں اسے جنت میں کہوں گا کہ جو تیری مرضی ہے تو وہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ مقام حاصل کر سکتا ہے اس کا بڑی فضیلتیں بڑی آخری امت کی خوبیاں جو مختلف جب میں اللہ نے اقشاد پروائی نہیں ہی مختلف مدیوں نے پوچھا لیکن بہترین ان میں سے جو خوبی ہے وہ کیا ہے احسار کرنا اب یہ دیکھئے کہ ہم بہترین محمد علیہ السلام سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان فضائل پر خوش ہوتے ہیں داز دیتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن اصل جو اس فضائل کی روح ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اصل میں روح کیا ہے اس فضائل کی مجھے سنتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حدیعتہ نے بھو سفاند آیا تو نبی نے کہا کہ یہ بھو سفاند جو ہے یہ فلان میرے بھائی کو دیا جائے وہ اس کو ضرورت ہے اور اس کے اہلے اور یاد کو ضرورت ہے تو جب وہ دیا گیا تو جب اس کے گھر پہنچا وہ تو وہ اس نے وہاں سے لیا اور اس نے اگلے گھر کو دے دیا جب اگلے گھر میں پہنچا تو اس نے وہ اگلے گھر کو دے دیا جب اگلے گھر میں پہنچا تو اس نے اگلے گھر کو دے دیا ساتھ گھروں سے ہوتا ہوا وہ بھو سفاند پھر نبی کی بارگاہ میں واپس آ جائے مطلب کیا ہوا کہ نبی نے کہا کہ یہ فلان مستحق اس کو دیا اس نے کہا مجھ سے زیادہ ضرورت اگلے کو ہے اس نے کہا اگلے کو ہے وہ یا وہ ایک دوسرے پر دوسرے کو فضیلت دیتے رہے کہ اسے چاہئے اسے چاہئے وہ چلتا چلتا پھر نبی کی بارگاہ میں ہی واپس آ جائے اللہ علیہ وسلم اور واقعی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کسی جنگ میں کہ آخری موقع ہے تو ایک صحابی پانی لے کے پہنچا زخمی کے پاس تو جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کی جان نکلنے والی ہے تو اس نے کہا مجھے نہیں پہلے دوسرے کو دو اللہ حق تو وہ صحابی اس کے پاس لے کے گیا جب اس کے پاس پہنچا اس کی روپ پرواز کر چکی تھی اس سے جب واپس پہنچا تو جس کے پاس پہلے آیا تھا اس کی بھی روپ پرواز کرتی مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے کہ آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فضیلت اس انسان کی ہے جو احسار کرے جو دوسرے کو عطا کرے اور بڑا سنا ہوا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں سورہ تاہر کا جو نزول ہوا کہ ایک دن مسکین آیا یتیم آیا اور پھر اسیر آیا اور تینوں دن بہت ضرورت ہوتے ہوئے میرے مولا نے مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو واپس نہیں بھیجا خالی نہیں بھیجا بلکہ بہت ضرورت ہوتے ہوئے ان کو عطا کیا اور ایک بات تو یہ ہے کہ سنا جائے اور پھر کہا جائے آیت نازل ہوئی کہ جو عطا کرتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو ایک بات تو یہ ہے کہ اس پہ نعرہ لگایا جائے اور اس کو فضیلت یاہل بیعت سمجھی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کیا جائے بریشت تو آسانی کے اس چیز میں ہے نعرہ لگانے میں مشکل کے اس چیز میں ہے نعمال کرنے میں تو لہٰذا انسان پوشش کیا کرتا ہے کہ میں آسانی کی طرف جاؤں مشکل کی طرف تو ہم کیوں کہ وہ من مسلمان ہیں تو اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے رہبر ہیں جو ہمارے پیشباہ ہیں ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے بے شکل ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے پہلے بھی میں نے کتنی دفعہ کھا اگر عمل والی بات نہ ہوتی واللہ صرف قرآن بیچ دیتا ساتھ ہم بھی یا تو نہ بیچتا بے شکل کیوری آجاتی صرف قرآن پڑھتے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ہم اکسر ہیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھیں اور کسی کی روح کو احسال کریں کبھی بھی اس لیے نہیں پڑھا کہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں ماشاءاللہ بے شکل یہی بات مزشتہ جمعہ میں بھی کہی کہ آل محمد کے بارہ اماموں کے چودہ مسلموں کے نام ہم بچپنے میں بچے کو یاد کرواتے ہیں ہم جب پڑھاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں سب کو آتے ہیں لیکن سیرت آل محمد کیا ہے اصل بات کو وہ ہے علیکم السلام یعنی کیا نام یاد کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ آل محمد کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے اسی طرح قرآن سوی پڑھنا فائدہ نہیں دیتا جب تک قرآن پر عمل نہ کیا جائے قرآن عمل کے لیے آئی ہے اور ہم